ہی حسیٰ وقت انشاءاللہ اتدائش کو ہے ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا آگے دیکھیں انشاءاللہ اگلے والی الیکشن پر تجھے پتا چلے گا پتلون جہاں چھوڑ کر کے انشاءاللہ ماس کو پہنچو گے یا یہ توہ سلطن پہنچو گے اگلے والی حسیٰ لیکن خدا کرے اللہ مولیوں کو دہوش عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مولیوں کو توفیق دے دے اور اللہ تعالیٰ مولیوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ مولا بھی ایک ساتھ ہو جائیں منا مولا مجو عظمن امی دے اتحاد کہ کار اولی من اختلافت میں مولا ہوں مجھ سے اتحاد کی بات نہیں کرنا مولا بھی ایک دوسرے کو گریبان منا مولا مجو عظمن امی دے اتحاد کہ کار اولی من اختلافت میں مولا ہوں مجھ سے اتحاد کی بات نہیں کرنا اتحاد کی بات نہیں کرنا مولا کا کام نہیں ہوتا ہے اختلاف وہ کافر ہے یہ کافر ہے وہ کافر ہے یہ کافر ہے اسی تھی کافر ہے کسی کافر ہے تو یہی کام ہوتا ہے لیکن اگر ملائک تاک ہو جائے اصل مصیبت یہ ہے کہ دشمن میں علماء کے درمیان میں ایمانداروں کے درمیان میں اور اسی طریقے واللہ والوں کے درمیان میں انہوں نے اس قسم کا جائے کہ ایسا انہوں نے جادو اور ایسا منطق انہوں نے کیا ہے کہ ایمان والوں کو اس کا حساس نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں احساس عطا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں شعور عطا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایک کر دے اللہ تعالی ہم سب کو متفق و متحد کر دے اللہ تعالی مسلمانوں کا دل اسلام کا دل ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائیں ہم سارے کے سارے ایک ہو جائیں خدا کی قسم مسلمانوں اور ایک ہو جاؤ اور شعور اور انجاز کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کر دو اپنے سمجھ جاؤ اپنا قرآن سبب بھولنے کی کوشش اس سبب کو یاد کرو اپنی قرآن منزل کی طرف واپس آؤ اپنے حکابرین کو یاد کرو خدا کی قسم جو کامیابی ہے محمد رسول اللہ کی قدموں میں کامیابی ہے محمد رسول اللہ کی زندگی بزارے میں کامیابی ہے قرآن جو لے پر کیا ہے اسی میں کامیابی ہے ولیکن جا اللہ نورا مری بات سمجھنے کی کوشش کر لینا ولیکن جا اللہ نورا قرآن کو ہم نے نور بنائے ہے نور اور روشنی کے اس آدمی کو ضرورت ہوتی ہے جس کو خدا نے آنکھیں عطا فرمائی ہے جس کو اللہ نے دینہ ہی عطا فرمائی ہے جس کو خدا نے سوچ عطا فرمائی ہے آپ مجھے بتاؤ اس سراب کے اس جوبیلیٹ کے چاند کی سورج کی اور روشنی کی تارچ کی کسی اور روشنی کی ضرورت نادینا کو ہوتی ہے آپ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا مات پور سوزنے بھی کوشش کرنے نہ قرآن کو روح کہا ہے ہے اس پورے بطن سے اگر روح نکل جائے تو یہ سارا دھانچہ منظور کا بیکار کاری عثمان کی روح نکل جائے بیکار پھر کاری عثمان کو ہم نہیں پوچھیں گے پھر اس کو کنروں پر رکھ کر کے کبرستان میں پہنچائیں گے مولانا عمر صادق کی روح نکل جائے تو عمر صادق ختم پھر کاری عثمان کی روح نہیں رہے گا پھر یہ کہ دمین کے حوالے ہو جائے گا روح صرف ہے قرآن نے بتایا کہ اللہ کے بندوں ذرا ہوش سے کام لے لو بصیرت سے کام لے لو پھولی دنیا کی روح پھولی کائنات کی روح قرآن ہے 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 وَكَبَعْ لِكَا وَحَيْنَا إِلَيْكَا رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَبَعْ لِكَا وَحَيْنَا إِلَيْكَا رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا قرآن روح ہے اگر دنیا کے اندر کائنات کے اندر عالم کے اندر کسی ملک کے اندر کسی مملکت کے اندر کسی خطے کے اندر قرآنی علوم اور قرآنی قانون نافذ نہیں ہے وہ دنیا بے روح ہے وہ ایک دھانچہ ہے وہ دھانچہ ایسے ہی چل رہا ہے لیکن روح سے وہ خالی ہے اللہ کے بندوں اس روح کو اپنانے کی کوشش کرو اس روح کے مطابق اپنی زندگی کو دروحانی بنانے کی کوشش کرو اور اس روح کو سیرے سے لگانے کی کوشش کرو اس روح کو کائنات کے اندر لاؤ اپنے ملک کے اندر لاؤ اور اس کا کانون بنا دو جو ماں اندر اللہ پر جس کو میں نے نازل کیا جو اس پر فیصل نہیں کرے گا فولاکم الفاسکون پرلے بردے کا فاسق ہے زندگی ہے ملک ہے دوسرے لگے پر فرمایا وَمَنْ لَمْ يَخُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَهُمُ ظَالِمُونَ فَرْلے بردے کا ظالم ہے وَمَنْ لَمْ يَخُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ اسپیشل کافر ہے اور کچھ نہیں ہے قرآن کے مطابق جو فیصل ہے نہیں کرے گا تو وہ کافر ہے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے کہیں بطانی نظور نے کیسا فتوہ لگایا میں چون 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 یہ تو نہیں جانتا بات درہ سمجھ لینا صوفیانِ سوری فرماتے ہیں کہ اس قسم کے آیتوں میں تاہل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاری عثمان صاحب بیٹھے ہوئے دوسرے علماء مولانا شنخل الگا صاحب بیٹھے ہوئے یہ بھی شیخ خود تفسیر ہے یہ بیٹھا ہوا یہ کہہ گا آپ آیت کا کوئی تتانی کیسا مانا کرتے ہیں ہم لوگ جب پڑھاتے ہیں اور دبا دبا کر کے دبا دبِ الفاظ میں جب کوئی بڑا آدم ہوتا ہے تو ذرا اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ من پرکت صلات المتعمدن فقط تفر نماز جو نہیں پڑھے گا تو وہ کافر ہو گیا ہم کہتے ہیں نہیں کہ کافر نہیں ہوا کافر والا عمل کر دیا باقی من اشنان پلیتہ منہ جو بھولت پانی کرے گا وہ میری امت کھنی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے کافر نہیں ہے لیکن کافر والا عمل اس نے کر دیا حیرت کے سوفیان سوری رحمت اللہ نے ایک بہت بڑے محجد ہے سوفیان سوری رحمت اللہ نے ایک بہت بڑے محجد ہے فرما کے کوئی چن 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 CDU اس کی کوئی ضرورت نہیں صحاب coی بات ہے کوئی تعاویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو قرآن کے مطابق قرآن کے اصول ان کے مطابق فرسلہ نہیں کرتا وہ اعلیٰ درجہ کا کاکر ہے ابو جہل کا بھائی ہے اب چاہے اس میں کوئی ملہ آ جائے اس میں تبلیغی آ جائے اس میں سعودی صاحب آ جائے حادث صاحب آ جائے صدر صاحب آ جائے وزیر عظم صاحب آ جائے گورنر صاحب آ جائے کوئی بھی آ جائے لیکن خدا کے قانون کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر قرآن کو لے کر کے قرآن کے مطابق میں فیصلہ کروں گا اور قرآن کو ملک کے اندر نافذ کروں گا تو پھر کیا ہوگا کیا ہوگا ہم دے ہزار سال پیچھے چلیں گے دے ہزار سال پیچھے چلیں گے کیا ہوگا کیا ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکیں گے وہ آج اچھتیس ہزار چالیس ہزار گھتے اوپر اوپر جا جا کر کے وہاں سے بمباری کرتا ہے بابا بابا امریلہ تو اچھتیس ہزار چالیس ہزار اوپر سے بمباری کرتے ہم کیا کر سکتے تیرے جا کچھ نہیں کر سکتے خالد ابن ولیب نے دور دور سے دیکھا کئی ہزاروں کی تعداد تھی ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے صحابہ کی جماعت موجود ہے خالد ابن ولید ہنس رہا ہے واہ یار واہ خالد ابن ولید ہنس رہا ہے لوگ کہہ رہے کہ خالد ابن ولید ہنس رہا ہے کیوں ہنس رہا ہے دشمن کے ہاتھوں میں تلوہا ہے دشمن کے پاس ہے پیار موجود ہے دشمن بڑی تعدادی موجود ہے اور آپ یہاں پر حق رہے کہنے لگے پیارے اس لیے ہنس رہا ہو کہ خالد اپنے ہاتھ کو نہیں لگتا خالد خالد کے بازوں میں اپنی تاچت نہیں ہے اوپر والے کی تاچت ہے میرے پیارے احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آپ پیچھے ہر جاؤ اب ابو بطر کو پیچھے ہٹا دو عمر کو پیچھے ہٹا دو ان شہروں کو پیچھے ہٹا دو ایک اس فقیر کو چھوڑو خالد صلی اللہ اللہ کی تلوہا ہے خالد صلی اللہ اللہ کی تلوہا ہے مجھے آگے چھوڑو کہنے لگے مجھے بھی آج تک اندازہ نہیں ہے پہلوائے میں کچھ سے پشتی لڑتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے میرے بازوں کے اندر کتنی طاقت رکھوئے ہیں میرے اندر کتنی طاقت ہے آپ نے اپنی زبان مبارک سے کہا تم اللہ کی تلوہا ہو آپ نے مجھے اللہ کی تلوہا کہا مجھے سے بھی اندازہ نہیں ہوا کہ میرے اندر کتنی طاقت موجود ہے میرے بازوں میں کتنی طاقت ہے آپ نے مجھے اللہ کی تلوہاں کہیں میں نے تو عام تلوہاں کو دیکھا وہ بھی کئی ریووں کا کام کر دیتی ہیں جب میں اللہ کی تلوہاں ہوں تو حضرت پیچھے ہٹا جاؤ ابو بطر کو پیچھے ہٹا دو صحابہ بطر کو پیچھے ہٹا دو اے اس فقیر کو سوڑ لو یہ فقیر آگے بڑھے گا یہ ایسے کوئی اپنے طور پر نہیں بڑھنا بلکہ اللہ کی تلوہاں بڑھے گی ان ماں کے لانوں کو آگے والے ان کو بھی پتا چلے ان فضلوں والوں کو بھی پتا چلے کہ آج اللہ کی تلوہاں کی ہمارا مقابلہ ہے مجھے بھی اندازہ ہوگا کہ میرے اندر کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اللہ نے میرے اندر کتنی طاقت رکھی ہے ان کی ماں آج زباد ارادہ طرف کریں گے بچے جنب دینے کی کوشش نہیں کریں گے اور ان کو بھی پتا چلے گا کہ مسلمانوں سے دست آزمائی کر لینا مسلمانوں سے لگنا کوئی آسان نہیں ہے کہ آرے یہ ساپ ہم اندر سوٹ پڑے گے تو وہ کہیں گے کہ ہماری بھی ایک رشکر تھی ہماری بھی ایک بڑی تعداد تھی ان کی بھی ایک بڑی تعداد تھی پھر احتیام اس رہو گا اللہ کی طاقت پورے نکھر کرتے ان کے سامنے نہیں آئی سندھ مجھے اکیلہ چھوڑ دو سندھ مجھے اکیلہ چھوڑ دو مجھے اندر ہو جائے میرے اندر کیا طاقت ہے ان کے اندر کیا طاقت ہے خدا کی قسم آج میں اندر کی طلوہ اور ان سے جب لروں گا کہ ان شاملہ اس کے بعد پھر قطن ہو لیے اپنا ارادہ بھی ترک کریں گے مسلمانوں سے مقابلہ کے رہے میرے بھائی یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں یہ ہمارے اقابلین ہیں یہ ہمارے اصلاف ہے یہ ہمارے مفتدہ ہے یہ ہمارے غنرمائے ہیں ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کے جوٹیوں کو سیدھا کرنے والا ہے اور انہیں کے غلامی کا توپ ہم نے اپنے گردن کے اندر ڈالا ہے انہیں کے طرف اپنے آپ کو نصبت کرنے والا ہے انہیں کے نقش و قدم پر چلنے میں ہم میری اور آپ کی نجات ہے ہم مسلمان کسی بنیار پر ہمیں کہا جاتا ہے خدا کی قسم ہم پھر کس بنیار پر اندر رہے کسی چانی صدار کس کے اوپر وہاں سے جہاں رہیں گے کیا ہوگا ہمارا کیا ہوگا ہمارا آج مش نے اپنے اوپر اپنے اندر زندہ کر لیا اپنے آپ کو سباہ کر لیا بھیمہ اس سے خراب ہو گیا لیکن الحمدللہ خدا بچانا چاہے ملاور آج سے زندہ ہے